بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ٹو لائف اور میں ہوں مزیس ازار تو آج ہم جس درگاہ کے میں آئے ہیں تو آپ کو اس درگاہ کے بارے میں پوری انفرمیشن دیں گے جتنی ہم نے پڑھی اور سنی تو یہ ہے بری امام سرکار کی درگاہ جو کہ اسلام آباد میں ہے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم جا رہے ہیں بری امام سرکار کی درگاہ پہ تو لوکیشن ہم لوگوں نے لگا لیے اور اب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ ذی سخر لنا حذا وما کنا لہو مقرنین واننا الہا ربنا لمنقلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنت و لا نم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من سا الذي يشفو عنده الا بئذنه يعلم ما بين ایدیهم و ما خلفهم و لا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض و لا يؤدو حفظهما و هو العلی العظیم لا اقراح في الدین قد تبین الرشد من الغید فمن يکفر بالطوغوط و يؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثق لنفسقهما لها واللہ سمیع علیم اسقدق الله لازم موسیقی 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 الحمدللہ ہم بری امام سرکار کی درگاہ پہ پہنچ چکے ہیں تو میں اپنی ویورٹس کو آج بتاؤں گی کہ امام بری سرکار کون تھے اصل کیا نام تھا اور ان کے بہت سارے ایسے واقعات جو مجھے اچھے لگے اور جو تاریخ بھی قوائی دیتی ہے تو پھر شروع کرتے ہیں حضرت امام بری اپنے عہدے کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ہیں آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا آپ کے زندگی میں ذوق اور جس بہت نمائع ہے آپ کی مزرگی اور عظمت کا چرچہ گلی گلی ہے آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف ہے والد ماجد کا اسم گرام سید سخی محمود ہے آپ کے والدین مذکرہ سال کسیر چکوال زیلہ جہلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں ایک ہزار شبیس ہجری میں پیدا ہوئے یہ بادشاہ جہانگیر کا اہدہ حکومت تھا آپ کا سلسلہ نصب امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کا بچپن عام بچوں سے قطعا مختلف تھا بچپن میں آپ کا رجحان ذوق و تقویٰ تر کے دنیا اور مذہب کی طرف مائل تھا وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہیں کھیلتے تھے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور الہدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تھے اور مویشی ادھر ادھر چڑھتے رہتے پھر شام کو انہیں جمع کر کے گھر واپس لے آتے اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے کبھی جھوٹ نہ بولتے اور کسی کو گالی گلوچ نہ کرتے کسی کی غیبت نہ کرتے اور شرارت سے ہمیشہ دور رہتے آپ کے اسی رجحان اور ممالک حقیق سے عشق ساتھ کا نتیجہ ہی نکلا کہ آپ چھوٹی ہی عمر میں اللہ پاک کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی جو بعد مو سے نکالتے وہ فوراں سے پہلے پوری ہو جاتی حضرت سید عبداللطیف بلکل ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں مدکر سال سے نقل مکانی کر کے ماغتہ باقلام یعنی اسلام آباد کے مکان پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حضب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا بچپن سے امام بری سرکار مویشی چرانے چلے جاتے تھے واقعہ ایک دن کا واقعہ ہے آپ ایک بحیسوں کا جھن لے کر چرانے پہاڑ کے دامن میں گئے اور حضب معمول انہیں چھوڑ کر یادی الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر مہب ہو گئے اور بحیسے قریبی کھیت میں جا گھسی اور فصل تباہ کر گئے لیکن آپ کو اسی کی خبر تک نہ ہوئی کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا وہ اپنے نقصان پر بڑا جنجر آیا اور فوراں گاؤں پہنچ کر حضرت شاہ محمود سے شکایت کی جو کہ آپ کے والد تھے حضرت شاہ محمود اٹھے اور امام بری کو اس غفلت میں ڈانٹنے کے لئے پہاڑوں کے دامن جاں پہنچے چاروں طرف نگاہ دھڑائی تو دیکھا کہ امام بری شیشم کے درک کے نیچے مہوے خوابے ہیں آپ کے والد نے آپ کو ایک ضرب لگائی اور آپ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اببہ جان میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا آپ نے مجھے کیوں واپس بلا لیا شاہ محمود نے فرمایا اے جان غفل اس کاشتکار کی فصل تمہاری بھیس کھا گئی ہے اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے حضرت امام بری سرکار نے جواب دیا اببہ جان اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا آپ خود جا کے اس کا معاینہ کر لیں اس بات پہ حضرت شاہ محمود حضرت شاہ عبداللطیف اور اس کاشتکار کو اس کے کھیت لے گئے جان شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر ششتر رہ گئے کہ اس کے کھیت کی پوری فصل کھڑی تھی اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا اس پر شاہ محمود نے اس کاشتکار سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہاری فصل تو ٹھیک ہے پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا کاشتکار اس کا کوئی جواب نہ دے سکا آپ کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے غور غشی زلا کا کیمپر پر میں بھیجا گیا جو کہ اس زمانے میں دین کا مرکز تھا وہاں آپ نے قرآن کریم تفصیل حدیث فرقہ اور منسل اور ریاضی پڑھی اس کے علاوہ وہ علمی طبے بھی حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر بدخشام نجف اشرف بلا مالا بغداد مصر دامشکی سیرو سیات کرتے رہے پھر وہاں سے مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تقریباً پچیس پرس کی عمر میں آپ واپس گھر تشریف لائے حضرت حیات المیر سے پیت کی جن کا سلسلہ طریقت کا تعلق سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اس طرح آپ نے سلسلہ قادریاں میں رہ کر اقتصاب فیض حاصل کیا حالانکہ جذب سے پہلے آپ نے جون پور چور پور میں قیام کیا جو کے بعد میں مور پور شاہ کے نام سے مشہور ہوا اور آپ نے وہاں رشتد و ہدایت کے سلسلہ شروع کیا آپ خود درس قرآن مزید بھی دیتے اور واز بھی کیا کرتے آپ کی روحانیت اور تعلیمی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں آیا کرتے تھے آپ نے اپنے طلبہ کے لئے بھی انتظام کر رکھا تھا آپ ایک عالم باعمل تھے حقیقت اور طریقت آپ پر روئے روشن کی طرح آیال تھی نوجوانی کی زندگی اور ان کی تحیل تفعل پر پابندی آپ کی تربیت پر منصر تھی جب کسی ملک کے انفراد اخلاقی نظام کی اصلاح نہیں ہوتی تو قوم کی زندگی کی اصلاح کے لئے نہیں ہوتی بلکہ مشکل ترین ہوتی ہے بری امام سرکار نے دین تعلیم کو پھیلانے کے لئے تین اداروں کا قیام ضروری سمجھا مدرسے کو اپنے احلیت دی جہاں عرب شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کا فروغ ملا صوفیہ کرام کے لئے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لئے خالق خیال کے لئے احتمام کیا گیا عوام الناس کے لئے ہدایت کا انتظام مسجد میں کیا گیا حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور و شوروں سے کی یہی نہیں آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ کا کام کیا بلکہ علاقے میں بھی پھر کہ آپ نے اسلاح کی روشنی کو پھیلایا روایت میں یہ ہے کہ ایک روزشاہ عبداللطیف چورپور کے جنگل میں ایک خوشک ششم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک کافلہ وہاں پہنچا آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنا سارا سامان اٹھائے کہاں جا رہے ہو ان میں سے ایک نے جواب دیا ہے کہ پریاب کرنے آپ نے پوچھا کہ وہاں جا کے کیا کروگے جواب ملا کہ گنگا اور جمنا اپنا پاپ صاف کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے نیکیوں کاری اور عبادتِ الٰہی سے گناہ صاف ہوتے ہیں ہندو یاتریوں نے آپ کی بات کا مزاق اڑایا اور ایک ہندو پروت بولا کہ اگر عبادت کرنے سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خوش درخت اور پرانے ششم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہو مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں فرمایا ورنہ وہ اس درخت کو ہرہ بھرہ کر کے آپ کے سر پہ چھاؤں کا انتظام کر دیتا ہندو پروت کے اس تقریر پر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے خدا کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم مسلمان اس کی ذات پر توقع رکھتے ہیں وہ بڑا قفور و رحیم ہے اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراں ہرہ بھرہ کر دے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے یہ کہہ کر آپ نے آیات کریمہ پڑھی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا درخت فوراں ہرہ بھرہ ہو گیا اس کی شاقے بڑھ گئیں ہندو یاتریوں کا پورا کافلہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر حلقہ بغور سلام ہوا اس کافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موڑے باغ سے گزرے اور چورپور کے جنگل میں صاحب کرامات بزرگ کی موجودگی کا ذکر کیا جب حضرت شاہ محمود نے یہ چرچے سنا تو فوراں سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبداللطیب گھر کے قریب ہی ہے آپ چند آدمیوں کو لے کر چورپور پہنچے اور ان سے لپٹ کے خوب روئے آپ کی بے قراری دیکھ کے آپ رحمت اللہ ہی نے فرمایا کہ ابباجان آپ پہ قرار کیوں ہیں میں یہاں بڑے مزے میں ہوں حضرت شاہ محمود نے فرمایا نور چشم اب تم گھر واپس چلدی چلو تمہاری والدہ تمہارے لئے بے قرار ہے اور اس کی صحت بلکل خراب ہو چکی ہے حضرت شاہ عبداللطیب نے جواب دیا ابباجان میں اب گھر میں نہیں رہ سکتا میں قیاد الہی میں اتنا مدھوش ہو چکا ہوں کہ اب مجھے اپنا ہوش نہیں امی جان کے قدم بوسی کے خاطر ضرور حاضر ہوں گا شاہ محمود واپس چلے گئے اور اس تقریباً ایک ہفتے بعد حضرت شاہ عبداللطیب موت باغے پہنچ گئے مگر آپ نے وہاں زیادہ دیر تک قیام نہ کیا اور والدہ اببا سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کی میرا مقامِ مقام اب وہی ہے حضرت شاہ عبداللطیب کے ان الفاظ پر ہی چورپور کا نام نورپور ہو گیا جو کے بعد میں نورپور شاہ کہلائیا خدا ان کی آمد کے بعد آپ نورپور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لیے داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہ نکلے آخر کار ایک مرشد سخی حیات المیر جو کہ غوثِ آزم سید نا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے پوتے تھے تشریف لائے اور غار کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لطیف اب چلے سے باہر آؤ آج کا دن بڑا مبارک ہے شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علی نے افقار کے اندر سے جواب دی خیر مبارک یا حضرت آپ رحمت اللہ علی باہر نکلے حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے اور آپ کے علم سلوک پر مسررت اور علم بسات کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لطیف اب ظاہری اور باطوی رموز اثر اسے مقمور ہو چکے ہو آج سے تم امام بر ہو اور اسی وجہ سے شاہ عبداللطیف کو امام بری سرکار کا لقب حاصل ہوا امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویلوگ اور یہ ہسٹری امام بر کی پسند آئی ہوگی تو نیکس ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی جگہ کی نئی انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی